شریف لاتے ہیں ادارے خیال کے لیے رکن شورا علامہ حافظ غلام عباس فیضی صاحب خادم غسلی قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْقَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبِ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ تازہ خواہی تاشتن دردہ بہائے سینہ را گاہے گاہے باز خان قصہ پارینہ را علامہ ادبال فرماتے ہیں اے مسلمان اگر تو چاہتا ہے تیرا ایمان سلامت رہے اگر تو چاہتا ہے تیری نصر بھی حضور کی غلام رہے پھر ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ جنہوں نے اپنی جان حضور پر قربان کی پھر صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھ پھر سیدنا شدی کے اکبر کی زندگی پڑھ کبھی حضرت ابو دجانہ کی زندگی پڑھ حضرت خالد بن ولید کی زندگی پڑھ تمہیں پتا چلے حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں میرے ذمہ لگایا گیا کہ حضور کی عزت و نامود پر پہرہ دینے والوں کو حضور نے کیسے دعائیں دی سب سے پہلے تو قبرامی مجاہدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعائیں لی جاتی ہیں کرائی نہیں جاتی کام ایسا کرو کہ تمہارے لئے دعائیں ہوتی رہیں کسی کو کہنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا دعائیں کرانی ہیں تو کسی کو مت کہو حضور کے کے لئے کام ایسا کرو تمہارے لئے پوری دنیا ہی دعائیں کرتی رہے عمیر مجاہدی نے کسی کوئی نہیں فرمایا میرے لئے دعا کرنا آج پوری دنیا میں عرص ہو رہا ہے ہر ملک میں عرص ہو رہا ہے ہر جب اپنے دعائیں کی جا رہی ہیں معلومہ جو دعائیں چاہتا ہے وہ اپنے نبی سے وفا کرے ہمارے استاذ اگرامی قبل عمیر مجاہدین کے بھی استاذ اگرامی شیخ العدیس اللہ عبد الحکیم شرف قادر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سمسبق پڑھ رہے تھے سوال کیا پوچھا قبل عالی حضرت امان احل سنت آپ کے زمانے میں کیا اور علماء نہیں تھے اور مشایخ نہیں تھے انہیں کسی کا نام نہیں آتا سامنے یعنی اس طرح مشہور نہیں ہے آپ نے فرمایا بڑے بڑے علماء تھے جہرے آپ کے اسازہ بھی تھے آپ کے مشایخ بھی تھے آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشعور کا مقابلہ کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو اپنے اثر کے تمام علماء سے منتاز کر دیا ہے تمام مشایخ سے منتاز کیا ہے آلہ حضرت کے دور میں استاذ بھی ہیں ان کے مشایخ بھی ہیں جو شہرت رب زلدلال نے آلہ حضرت کو اقاف فرمائی وہ آپ کے اسازہ کو بھی نہ ملتے تھے تاجدار گولنا کے زمانے میں اور بھی علیہ موجود تھے مشایخ موجود تھے لیکن ختم نبوت کے دشعنوں سے ٹکر تاجدار گولنا نے لی کہ جو شہرت ان کو ملی بھور کسی کو نہ ملتے تھے حضرت سید ابو حسنات قادری سید خلیل احمد قادری سید ابو برکات قادری حضرت امام شاہ مزورانی صدیتی مجاہد ملت علماء عبد وستار خان صاحب نیازی اپنے دور میں بڑے بڑے ان کے دور میں بھی بڑے بڑے علماء تھے مشایخ تھے سجادہ نشید تھے لیکن اللہ نے جو حصت ان کے حصے میں دی وہ اوروں کو نہ مل سکیں امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ تو وہ زمانہ ہے جو ہم دیتے تھے اور ہمیں فخر ہے اس زمانے پر کہ ہم امیر مجاہدین کے ہم نے زمانہ پایا آپ تو کسی آلم کے بیٹے نہیں تھے کسی پیر کے بیٹے نہیں تھے کسی گھڑی کے سجادہ مشید نہیں تھے لیکن جو عزت جو مطوار جو مقام نامو سے رسالت کی حفاظت کی وجہ سے رب زلجلال نے امیر مجاہدین کو تاکیا وہ شرکتا غرب کسی اور کو نظر نہیں ملتا بلکہ آپ کے جنازے نے ثابت کر دیا چودہ صدی تک ایسا جنازہ کسی کا بھی نہ ہوا حضرات اکرامی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فہرہ دینے والوں پر اپنے دشمنوں کو جواب دینے والوں کو دعائیں دیئیں آپ دیکھیں صحابہ اکرام جب بھی حضورت کی بارگاہ میں ارز کرتے یہ ہر صحابی کی خیش ہوتی کہ میرے مام باپ پر قربان ہو جائیں لیکن دیکھئے حضرت استاد بن نبی وقع وہ صحابی ہیں جو حضورت کے دشمنوں کو تیر مار رہے تھے نبی پاک علیہ السلام خود تیر پکڑا رہے تھے ہر تیر پر ہمارے آقا فرماتے ارم یا ساتھ فدا کا بھی و امی ایسا تیر چلا تجبر میرے مام پر قربان ہو جائیں پوری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرے مام باپ پر قربان ہو جائیں اور حضورت کے دشمنوں کو جواب دینے والے حضرت استاد بن نبی وقعات کو حضور فرماتے ہیں ایرم یا ساتھ فدا کا ابی و امی اے ساتھ میرے دشمنوں کو تیر چلاو تمہارے اوپر میرے مام پر قربان ہو جائیں اور حضرت ام ام مارہ آپ دیکھیں کتنی صحابیات ہیں تاریخ میں نام حضرت ام ام مارہ کا جگ مگا رہا ہے حضرت ام خالق کا ام عامر کا حضرت خنسا کا نام جگ مگا رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنگ یہ اوہ کے مقام پر جب ہر طرف کافروں نے حملے کرنا شروع کر دیئے فرمایا کدھر دیکھتا مجھے ام ام مارہ نظر آتی تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے آپ نے فرمایا اللہ مبارک فی مالک کا و فی اولاد کا نبی علیہ حضرت ام ام مارہ نے ارد کیا رسول اللہ آج مجھے یہ دعا نہیں چاہیے آپ نے فرمایا تمہیں چاہیے ارد کیا رسول اللہ مجھے وہ مقام چاہیے کل قیامت کے دن جنت میں جس مقام پر آپ نے رہنا ہے وہ مقام مجھے چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم مجعلہم مرفقائی جنہ یا اللہ اس کو میرے ظلاموں میں شامل کر لے یہ نبی علیہ السلام نے دعا دی آج بھی دعا لینا چاہتا ہے تو حضور کا سچا وفادار بنے